اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیریہ سے ہوں گے بنگلہ دیشی طلبہ کے احتجاج اور انقلاب نے پورے ایشیا میں ایک نئی روپ ہونگ دی ہے اور اب ہر طرف بنگلہ دیش کے طلبہ کے چرچے ہو رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر مختلف قسم کی ویڈیوز آ رہی ہیں لوگ اس پر مختلف تجزی اور تفسرے کر رہے ہیں پورے ایشیا کی طرح پاکستان میں بھی بنگلہ دیشی طلبہ کا احتجاج اور اس کا جادو سرچڑ پر بول رہا ہے اسی احتجاج کو مدرد رکھتے ہوئے اب پاکستان تحریک انصاف نے بھی اپنی سٹیٹیجی بدلنے کا فیصلہ کیا ہے اور سوابی میں ہونے والے جلسے میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک دبنگ قسم کا موقف سامنے آیا ہے وہ موقف کون سے ہے وہ بھی ہم آپ کو اسی ویلاغ میں بتائیں گے اور اس کے ساتھ امران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اس وقت جو باتچیت چل رہی ہے اور جو برف پگڑنے کا تھوڑے بہت چانسز نظر آ رہے ہیں وہ معاملہ کہاں تک پہنچا ہے اور اب امران خان صاحب کا موقف کیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا موقف کیا ہے یہ بھی اسی ویلاغ میں آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں بنگلہ دیشی طلبہ کے احتجاج کی جنہوں نے جو ہے ایک جوش و جذبے کی نئی لہر انہوں نے پورے ایشیا کے اندر دھڑا دیا اور اب ہر طرف انہی کے چرچے ہو رہے ہیں جس طرح سے انہوں نے بنگلہ دیش کی وزیراعظم ہے ان کو سطیفہ دینے پر مجبور کیا اور اب تمام تر ادارے ان کے سامنے جو ہے وہ گھٹنے ٹیک چکے ہیں اسی انقلاب سے جو ہے وہ متاثر ہوتے ہوئے پاکستان طریقہ انصاف جس کا جلسہ تھا سوابی کے اندر وہ بہت بڑا جلسہ بتایا جا رہا ہے سوشل میڈیا کو مختلف قسم کی ویڈیو سامنے آ رہی ہے پاکستان طریقہ انصاف کے مطابق وہ بہت بڑا جلسہ تھا جس میں پورے پاکستان سے پنجاب سے بروچستان سے سندھ سے لوگوں نے بڑی کثیر تدال میں شرکت کی لیکن اس کے برعکس جو حکومت کا اتحاد ہے اور حکومت میں جس پر جماعتیں ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ جلسہ ہتنا بڑا نہیں تھا دو قسم کی ویڈیو سامنے آ رہی ہیں ایک ویڈیو ایک طرح کی جو ویڈیوز ہے اس میں جب میں غفیر نظر آ رہا ہے جبکہ دوسری طرح کی جو ویڈیوز ہیں ان میں بڑے چند لوگ اور صرف چند کرسیاں ہی نظر آ رہی ہیں لیکن ایک بات تو اس میں تیہ ہے کہ اگر سوابی کے اندر بہت بڑا جلسہ ہوا ہے تو اس میں صرف کے پی کے لوگ ہی شامل تھے بروچستان سے سندھ سے اور پنجاب سے اتنی بڑی تداد نہیں آئی میں چونکہ پنجاب کا رہائشی ہو اور میں پنجاب کے حوالے سے اگر آپ کو اپ ڈیٹ کروں تو پنجاب سے اتنے بڑے کافلے نہیں گے جتنے بتایا جا رہے ہیں تو بقایہ جو صوبوں کے لوگ آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں کہ آپ کے صوبے سے کتنے لوگ اور کتنے فیصد لوگ جو ہیں اس پروگرام کے لیے اور اس جلسے کے لیے نکلے ہیں بارال اس جلسے کے اندر بہت بڑی بڑی باتیں ہوئیں جن میں سے ایک بات یہ ہے کہ وہاں بنگلہ دیش کی طلبہ کا جو انقلاب ہے اس کو زیرے پیس لائے گیا اور علی امین گنڈاپور صاحب نے دبنگ موقع پر اکتیار کرتے ہوئے دو ٹوک انتاز میں کہا ہے کہ وہ سبتمبر کے اندر حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے اور بنگلہ دیشی انقلاب کی طرح پاکستان میں بھی انقلاب لے کر آئیں گے اب یہ انقلاب کس قدر شدید ہوگا اور اس میں کتنی شدت ہوگی آیا کہ بنگلہ دیشی طلبہ کی طرح پاکستان طریقہ انصاف بھی زیرے اظم آف پاکستان کو بھاگنے پر مجبور کر دے گی اور ہمارے ادارے بھی کیا پاکستان طریقہ انصاف کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں گے یہ تو آنے والا سبتمبر ہی بتایا گا بارل پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے اس موقع کا سامنے آنا ایک الٹی میٹم بھی ہے کیونکہ علی مین گنڈاپور صاحب نے کہا ہے کہ وہ پوری طاقت کے ساتھ اسلام آباد آئیں گے اور وہ ریڈ زون میں بھی داکل ہوں گے اور وہ تمام تر اپنی طاقت اور اپنی تمام تر صلاحیتیں بروے کار لاتے ہوئے حکومت کو ٹاک ٹائم دیں گے اور اس حکومت کا تقتہ اُلٹ دیں گے یہ ہوگا کیا یہ تو آنے والا بہت بتایا گا دوسری جانب پاکستان طریقہ انصاف کے بانی عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بھی ایک سرد جنگ جو ہے وہ کافی عرصے سے جاری ہے کبھی وہ برف تھوڑی سی پگل جاتی ہے کبھی پھر وہ سکت ہو جاتی ہے گزشتہ دینوں جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی تو ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کا کیا موقف ہے نو مئی میں جو لوگ ملابس تھے ان کے والے صاحب کا کیا موقف ہے تو انہوں نے واضح طور پر دو ٹوپ انداز میں کہا کہ ہم ان کو باپ نہیں کہیں گے چاہے وہ پاکستان کے اندر ہیں یا چاہے وہ پاکستان کے باہر ہیں کوئی بھی جماعت کوئی بھی شخصیت جب ریٹ آف سٹیٹ کو جو ہے وہ چیلنج کرے گی سٹیٹ کو ڈسٹرب کرے گی سٹیٹ کے خلاف ایک بیانیہ بنائے گی تو ہم اس کو کسی بھی صورت معاف نہیں کریں گے لہٰذا ہمارا موقف آج بھی وہی ہے اور کل بھی وہی رہے گا دوسری جانب عمران خان صاحب کو جو بیانات ہیں جیسے وہ انہوں نے کہا کہ ہم نے فوج کے ساتھ منگا لے کر سب سے بڑی غلطی کی پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے فوج کے اوپر کوئی کسی قسم کی تنقید نہیں کی صرف چند شخصیات کے اوپر ہم نے تنقید کی ہم نے اس ادارے کی ہم عزت کرتے ہیں اور ہم نے اوورال اس ادارے کے اوپر تنقید نہیں کی اس طرح کے جو بیانات ہیں وہ تھوڑا سا یہ بتا رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی باتیت چل رہی ہے اور عمران خان کو تھوڑا سا گراؤن دینے کی صورتحال بن سکتی ہے لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر کا موقف اسوالے سے باضح ہے بارل ہوگا کیا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا سبتمبر میں کیا ہونے جا رہا ہے وہ دیفنیٹلی تب بھی ہوگا کہ جب ادھر تھوڑے سے معاملات بہتر ہوں گے جو بھی معاملات ہوں گے وہ انشاءاللہ سب کے سامنے آ جائیں گے بارل یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ بنگلہ دیشی طلبہ نے ایک دفعہ پورے ایشیا کے اندر ایک نئی روپ ہونک دی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب پورے ایشیا کے اندر بلکہ پوری دنیا میں بنگلہ دیشی طلبہ کے چرچے ہو رہے ہیں